اسلام علیکم خواتین و حضرات ہم حاضر ہیں پروگرام پیغام محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی زیاد المصطفی صاحب رکن ہیں دارالفتہ بحرشیف کے آج آپ سے ہم قربانی کے وجوب کے لیے نصاب کیا ہونا چاہیے اس بارے میں آپ سے رہ نمائی لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین دماغ مسلیہ قربانی اور زکاة کا ویسے تو نصاب ایک ہی قسم کہہ ہے کہ اپنی زندگی کی ضروری حاجات سے جو باقی پیسہ بچ جائے اگر وہ ساڑھے بامن تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو زکاة بھی لازم ہو جاتی ہے اور قربانی بھی لازم ہو جاتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ زکاة کا نصاب مقرر کرتے وقت مال نامی کو دیکھا جاتا ہے اور قربانی کے نصاب میں مال نامی اور غیر نامی دونوں کو دیکھا جاتا ہے مال نامی کون کون سی چیزیں ہیں مال نامی میں سونا چاندی روپیہ پیسہ مال تجارت اور جو جنور سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہیں ان کی مخصوص ہر جنور کی تعداد ہے یہ چیزیں مال نامی ہیں ان کے اوپر زکاة لازم ہوتی ہے لیکن جس وقت قربانی کا نصاب ہم نے دیکھنا ہے تو اس میں مال نامی اور غیر نامی سب کو شمار کیا جائے گا یعنی سونا چاندی روپیہ پیسہ مال تجارت چرائی والے جنور اور اس کے علاوہ اگر آدمی کے ضروریات سے زائد دوسری چیزیں ہیں مثال کی طور پر تین ہر موسم کے تین جوڑوں کپڑوں کے جوڑوں سے زیادہ اگر اس کے پاس کپڑے موجود ہیں یا فالتو برتن موجود ہیں فالتو سامان موجود ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے یا مکان وہ بھی ضرورت سے زائد ہے تو اس سب کی قیمت لگائی جائے گی اگر وہ ساڑھے بامن تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو پھر قربانی لازم ہو جائے گی اس نصاب کو دیکھتے ہوئے آج کل ہمارے امام میں بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے بہت ساری خواتینوں حضرات وہ نصاب کے مالک ہوتے ہیں لیکن وہ قربانی کا فریضہ جو ہے اس کو سر انجام نہیں دیتے عورتوں کے پاس فالتو برتن فالتو سامان فالتو بستر موجود ہوتے ہیں ان کو یہ اگر قیمت لگائی جائے وہ ساڑھے بامن تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں دیتی ہیں تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے اگر نہیں دیں گی تو گناہگار ہوں گی اس طریقے سے بالک بچوں کے پاس اگر ایک سواری سے زیادہ سواریاں ہیں ایک موٹر سائیکل سے زیادہ موٹر سائیکل ہیں تو وہ جو زائد موٹر سائیکل ہے اس کی قیمت کا بھی اندازہ لگایا جائے گا اگر وہ ساڑھے بامن تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس بالک بچے کی اوپر بھی قربانی لازم ہو جائے گی اسی طریقے سے ایک موبائل آج کل یہ ضرورت ہے ایک سے زائد موبائل اگر کسی بالک بچے کے پاس ہے اور اس کی قیمت ساڑھے بامن تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی لازم ہو جائے گی اس چیز کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اپنے راستے میں خرش کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ